دنیا اس وقت متوقع طور پر ایک جنگ عظیم کے دہانے پر کھڑی ہے روس نے یکرین پر حملہ کیوں کیا اور کب تک روس مکمل طور پر یکرین پر کابو پا لے گا آئیے آج کی ویڈیو میں آپ کو سب بتاتے ہیں دوسری جنگ عظیم کے بعد روس کے حلاف سرد جنگ کے آغاز سے کی ایک اتحاد بنایا گیا جسے نیٹو کا نام دیا گیا نیٹو ایک ایسا اتحاد جس کے اندر 28 یورپی ممالک جبکہ دو شمالی امریکہ کے ممالک شامل ہیں نیٹو کا ہیڈ کوارٹر برسلز بیلجیم میں واقعہ ہے نیٹو کے نتیجے میں سرد جنگ کے بعد روس ٹوٹا اور اس سے کئی ریاستیں علیدہ ہوئیں یکرین بھی ان علیدہ ریاستوں میں شمار ہوتا ہے جو روس سے علیدہ ہوئیں ان علیدہ ریاستوں پر یورپی ممالک نے اپنا انفلوینس برقرار رکھنا چاہا اسی حوالے سے یورپی ممالک نے یکرین کو نیٹو کا حصہ بنانے کی خواہش کا اظہار کیا جسے یکرین نے قبول کر لیا اس آفر کو دیکھتے ہوئے روس نے سوچا کہ اگر نیٹو یکرین کے ساتھ مل گیا تو نیٹو کی افواج روس کے سرحدی علاقوں تک آ جائے گی جس کے بعد روس کے سیکیورٹی قدشات کافی حد تک بڑھ جائیں گے اسی کو دیکھتے ہوئے روس نے یکرین پر حملہ کر دیا ابھی تک پریکٹیکلی طور پر کسی بھی یورپی ملک یا نیٹو نے یکرین کی کوئی مدد نہیں کی صرف مضمتی بیان جاری ہیں اور ابھی تک دو بڑے علاقے یکرین کے الہدہ ہو چکے یہ وہ علاقے ہیں جو روس کے ساتھ شامل ہونا چاہتے تھے اور ابھی کا جو علاقہ جس کے اوپر روس اس وقت حملہ کرنے کے لیے بلکل تیار بیٹا ہے یہ وہ علاقہ ہے جو نیشنلزم پر بیس کرتا ہے یہ وہ لوگ ہیں جو روس کے ساتھ دوبارہ شامل نہیں ہونا چاہتے اگر ماضی میں ایک نظر دورائی جائے تو انیس سو چودہ میں پہلی جنگ عظیم کے دوران سلطنت عثمانی اور جرمنی ٹوٹا تھا اور اس کے اندر تقریباً بیس ملین کے قریب لوگ حلاق ہوئے تھے اسی طرح دوسری جنگ عظیم میں انیس سو انتالیس سے انیس سو پنتالیس تک ہٹلن نے جو تباہی پھیڑی اس کے نتیجے میں ستر سے اسی ملین لوگ حلاق ہوئے تھے اور اس بڑی جنگ کے حوالے سے ابھی تک چین نے یہ موقع اختیار کیا ہے کہ یوکرین اور روس کے درمیان جنگ کا ذمہ دار امریکہ ہے جبکہ دوسری جانب روس کے صدر ولادہ میر پیوٹن نے بڑے واضح طور پر یہ اعلان کر دیا کہ اگر کسی بھی ملک نے یوکرین کی حمایت کی تو وہ نتائج کا ذمہ دار خود ہوگا اور وہ نتائج وہ ہوں گے جو آج سے پہلے آپ نے کبھی نہیں دیکھے ہوں گے تو اس وقت صورتحال آپ کے سامنے ابھی تک کی طلاعات کے مطابق روس نے صرف اور صرف یوکرین کے فوجی اڈو کو نشانہ بنایا ہے جبکہ یوکرین کی فوج کا کہنا ہے کہ انہوں نے ابھی تک پچاس کے قریب روسی فوجیوں کو خلاق کر دیا ہے جبکہ چھے کے قریب فوجی تیاریں اس وقت تباہ کر دیا گئے ہیں تو ابھی تک پوری دنیا کی جانب سے صرف مضمتی بیان ہی جاری ہے وزیراعظم پاکستان عمران ہان اس وقت روس کے دو روزہ دوڑے پر روس میں موجود ہیں اور ابھی تک پوری دنیا کی جانب سے جنگ بندی کے لیے عملی طور پر کوئی کوششیں دیکھنے میں نہیں آئیں صرف اور صرف مضمتی بیان ہی جاری ہیں اور آگے مزید کیا ہونے والا ہے ہم کوشش کریں گے وہ تمام کی تمام اپ ڈیٹ آپ تک مہنچاتے رہے ہیں موسیقی